امریکی صدر ترمپ کے ستارے گردش میں حکومت ترمپ کے لیے اس سے زیادہ زلط اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن ترمپ حکومت کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی تھی اسی دن شٹ ڈاؤن ہوا حکومت تھپڑ گئی کیونکہ ہنگامی بجٹ منظور نہیں ہو سکا پہلے ہی دن دس لاکھ سے زیادہ ملازمین کو تاتیل پر چھٹی پر روانہ کر دیا گیا اور ممکن ہے کہ آج یعنی منڈے کو اور مزید لاکھوں کو غیر معینہ چھٹیوں پر بھیج دیا جائے روہنگیا مہاجرین اپنے وطن میانمار واپس جانے کے تعلق سے انتہائی خوف زدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ میانمار حکومت فوج اور بدشتوں نے جو بربریت ننگا ناج درندگی کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے قدموں کو واپسی کے لیے بڑھنے نہیں دے رہا ہے بتا دیں کہ چھے لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ روہنگیای مسلمان میانمار سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش آئے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی آنے کا جاری ہے شروع ہے میانمار حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے ٹرانزیٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں منگل سے واپسی کا سلسلہ شروع ہوگا اسرائیلی مظالم اتیا چار نائنصافیوں کے خلاف فلسطین انٹرنیشنل کرمنل کوٹ عالمی عدالت سے رجوع فلسطینی وزیر خارجہ ریاض الملکی نے انٹرنیشنل کرمنل کوٹ پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کے روک تھام کے لیے اپنا رول ادا کرے اور کہا ہے کہ اہد تمیمی کی گرفتاری اور اسے حراست میں رکھنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف فرضی ہے واشنگٹن میں سمندری طوفان پانی بستی میں گھس گیا پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ گاڑیاں کھلنوں کی طرح بہنے لگیں تیز ہواوں سے سمندر کی لہرے شاہل سے ٹکرائی اور بستی میں گھس آئیں کچھ لوگ بچنے کے لیے گاڑیاں لے کر آگے آگے اور پانی پیچھے پیچھے آتا رہا عجیب قیامت کے منظر لوگوں نے دیکھا کیمرمین شیخ عاصف کے ساتھ میں مفتی حارو ندوی وائرلیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں دوستو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کی پوری دنیا کی بے بات سچی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائرلیوز لائیو کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے سرچ کیجئے اور بیل کا بٹن دبا کر ہم سے جڑ جائیے موسیقی